اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک رسلو فضلنا بادہم علابات منہم انکلم اللہ ورفع بادہم درجات آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَا عَوَذِ بِلَنْ عَقِدَتْ وَمُحَبَّتْ دِنَا الْكَرِيمِ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ آپ دی برگاہِ آلیہ دے اندر دروت و سلام دا نظران نہ پیش فرماؤ صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ جیڑے جاگ دے پہو جنن اون دروش دیف عمدہ جنن کل زبانہ این اپرل جنن کل زبانہ نہیں جیڑے جاگ دے نہیں پہو جنن نہیں اون دروش دیف انہ دی مجبوری ہے صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ الحل الاقدثم لسان یفقه قولی یا رب زدنی علمن لا اله الا انت سبحانکا انی کنت من الظوالمین اللہ بلی زندی حمد و سنا تعریف و توصیف توباد رحمتی کائنات نور مجسم شفی موزم حسنین دنانا زہرہ دبابا نبیان دی سرداد سرادرائی اللہ دمائی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی برگاہِ آلیہ دے اندر درود دو سلام دا نظران نہ پیش کرنے توباد دعائے رب العالمین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی اور آپ کتنے دوست اس پزم دے اندر تشریف لے کے آئے وہ میں اللہ دی برگاہ دے اندر غازی عباس دے کٹے بازوان دا واسطہ دے کے عرض کر دا مالک انہ دوستانو مردیاں واری کلمہ بھی نصیب فرمائی کلمہ والی دید بھی نصیب فرمائی عجدہ حسین پروگرام برادر اکبر عزت ماب بائی محمد جعفر علی بٹی صاحب انہ دکھا دے اندر سلانہ محفل ملاد مصطفیٰ کریم دے حوالنہ محفل انہ قاد پر زیرے دعا فرماؤ رب العالمین بائی محمد جعفر بٹی صاحب دے رزق دے اندر مال دے اندر اولاد دے اندر برطاہ برطاہ تا فرمائی بندہ اینہ چیز تو قبل سرکار دو عالم نے صلات و السلام دے سناخانہ نے اپنی اپنی عقیدت اور محبت دنال حاصلی پیش فرمائی عزت ماب بائی محمد ریاض قادی صاحب حافظ غلام شبیر صاحب بڑا پیارا کلام پیش فرمارا ہے سن ان توجہ فرمانی ہیں جناب دی میرے پانی ہوئے گی میری گفتگو شروع ہے بائی سرور پہل نمیس دا انہ دوستا واسطے پڑھ دا پہا جیڑا صبح دا ٹیم ہندہ یا نبی یا نبی کہندن بائی موتزا شام دا ٹیمیں یا نبی یا نبی کہندن دو پہ دا ٹیمیں رات دا ٹیمیں او یا نبی یا نبی کہندن افتخار بائی ہر بندہ اس مسئلے تے نہیں بولے گا بول سی اوئی جس تے دل دنہ مدینہ رتائیدہ رہند ہے میں کہہ رہاں کہ تُو رزق محمد پہ پلتا رہا مگر انما آنا قاسمون واللہ ہو یوتی سرکارہ فرمانے بخاری شریف دیتر میں ایک نئی اقداع کتابہ پیش کھا سکنا توجہ مہتر فرمانا جناب دی میر بنی ہوگی کہ تُو رزق محمد پہ پلتا رہا مگر تُو رزق محمد پہ پلتا رہا مگر سپوڑنے دوست بیٹھیں اور مطلومے رکھ چکے ایک مندہ بھی خاموش رہ گیا نکال قیامت والے دن حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارکات اور شکیت لگاوا گا یا رسول اللہ مطلومے والے تے کیسے غلاما تیرے نا تے بول دی تو رزق محمد پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پہ نا نبی کاشت کا سکا جنہ نو سمجھا یو تو بولو باکی نو خیر مسکرہ کیا سبحان اللہ تُو رزق محمد پہ پلتا رہا مگر آمد بھائی بڑا سوڑا تُو سے کلام پڑھا تُو جی شائر ہو شاید نال آب دا تعلق ہے آپ اس چیزنو نوٹ فرمانا مڑی میر بانی کہ تُو رزق محمد پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پہ نا نبی کاشت کا سکا اس نے تو سرکار کو کائنات کا مالک بنا دیا اور تُو سے تو یا نبی بھی پہ داشت نہ ہو سکا لارہ تکبیر لارہ رسالت لارہ رسالت لارہ تدیب لارہ حیدری بڑی میر بانی تُو سے بول پہا میرے دل کی تان بولنن تا میں تکیس امدہ پیاس ہے کہ مجمع نہیں سکتا پہا میں آپی سکتا پیاس تو میں ملا پریشان ہو گیا سا کہ اس بجمع رمتقلی سنانے کی رہی میں کہنا ترجم حیط فرمڑا کہ سخی کے ذکر وفا میں تُو آسکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تُو آسکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود ہی پوچھ کہ تُو بے وفا تو نہیں بڑی میرے بانی بھائی جان سخی کے ذکر وفا میں تُو آسکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود ہی پوچھ کہ تُو بے وفا تو نہیں اور حسین کے ساتھ سے پتہ نہیں کتنے بندے مولا حسین نے ناتے بولنگے بھائی صلی اللہ بھائی جاپر بھائی غلام مرتضی میں آتی رہا جملہ کر رہا حسین کے ساتھ سے حسین کے ساتھ سے یہ آ رہی ہے صدا ہمارا سر کتا ہے مگر چھکا تو نہیں حسین کے ساتھ سے صدا پریکپن صدا تا ذکر کر رہا حسین کے ساتھ سے یہ آ رہی ہے صدا ہمارا سر کتا ہے مگر چھکا تو نہیں ایترے کیا جاپر بھائی ایس بس سے کتنے بندے پڑھ کتنے بندے پڑھ دیں کتنے نہیں بڑھ دیں اے مستر سکار دے ملاد میں نہیں آئے حضور دے ملاد پر ازاد کر دیں میں کہنا کہ نبی کے ذکر سے نبی کے ذکر سے بھائی مطبع نبی کے ذکر سے جلتا ہے بل تیرا گھر سے پتا کر کوئی خطا تو نہیں اچھی با نہ کہا سبحان اللہ جاپر بھائی تو اٹھا مجمع نہ بولتا مکردی نہ پڑتا بھائی جن میں ستارہ ربی علمبر ستارہ تاریخ بروز افتہ بار نمار اشاء رات جارہ مجھے اسلام آباد ورہ خطاب کرتا پیاس بڑا سوڑا مجمع اور بڑا سوڑے بولنے بھائی مستہ لیکھ گیا اسلام آباد ورہے ورہے لیکن دوسری بول پہا بھوک سے محمد میں جلنے والے سب بھائی عجیب ہم نے یہ روش دیکھی عجیب ہم نے یہ سلسلہ دیکھا عجیب ہم نے یہ روش دیکھی عجیب ہم نے یہ سلسلہ دیکھا نبی کوئی پھاؤکتے ہیں نبی کے ٹکڑوں کو پھنے عجیب ہم نے چاہے سبان اللہ عجیب ہم نے پتہ لگا تکریر ہوندی بھائی اگر مجمع میں ستا پہ آئیتا ہے سارے ہی ستا پہ آئیتا ہے میں آتی لندہ پوری کا علی پر راتیوں نے سوڑا نہیں پہ آئیتا اب آبے سی باکہ آتوچو فرمانا بھائی آمد علی مولا علی را ذکر کرتا پہ آن تو میہا دل کیتا میں مولا علی را حسین پوائنٹ توارڈی گوڑ دنہ راک کے چلا جاوا سرکار نے فرمایا یہ اوہ قرآن ہے جس قرآن دے بچوں میں حسین آئیت توارڈی صاحب نے تلاوت کرنا شرفہ سکتا ہے رب العالمین دے پیارے نبی نے فرمایا کائنات والو قرآن علی دے نالے تے علی قرآن دے نالے بھائی جان قرآن علی دے نالے آپ دے گھرانے دے آپ دے صدا دے ذکر کر رہا سرکار نے فرمایا کائنات والو قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے اور جملہ میں انہیں پیان کرنے دے کہ قرآن بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے قرآن بھی شان والا ہے علی بھی شان والا ہے قرآن بھی عظمت والا ہے علی بھی عظمت والا ہے مطلومے والو قالے اسے تمہیں اگر کرنا چاہتا قرآن کتابِ علی تفسیر قرآن کتابِ علی تفسیر قرآن چیدِ علی سید جنہیں سمجھ آئیے تو بولے سبحان اللہ قرآن مقدمِ غلام موتزا بھائی قرآن مقدمِ علی وقیل مطلومے دن میں آئنے والے ہو میرے قریم آقا علی صلات و السلام پیار کرنے والے ہو قیت میرے قریم نبی نے فرمایا کائنات والے ہو قرآن علی دن آلے علی قرآن دن آلے قرآن بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے قرآن بھی شان والا علی بھی شان والا ہے نامہ کسی دے باپ کا ملازم جس باکھانا اس سے دے گیت گانا جیڑی کندر نہیں پران لی مطلومے میرے قرآن دن آلے علی قرآن دن آلے سرمے بھائی قرآن پڑھے پہ تلاہو تن بھی علی علی کرو دے اوہ جیوانا کہہ سمان اللہ کون علی کوئی مانے تب بھی علی ہے کوئی نہ مانے تب بھی علی ہے کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں کسی کے چھوڑنے سے علی کرتا نہیں ساری کائنات علی کو چھوڑ دے علی کا جاتا کچھ نہیں اور کسے علی چھوڑ دے اس کے پاس جاتا کچھ نہیں میشہ جسے علی چھوڑ دے اس کے پاس جاتا کچھ نہیں خورت بative بندے کرتے ہو گا انہیں کہیں مولا علی کہنہی میں retreat شاہد دا طروا دا علی دا امتحان ل enhanced انہیں کہا کمیں امتحان لنے انہیں کہا ہمیں والی کمیں امتحان لنے انہیں کہ زندہ بندہ چھائی پایٹ لٹا Popular نے کویا Ali بندہ فوت کیا کہ جنارہ کہا مولا نے تشریف لاکی ہے سفن تھائر کہا mercury اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ پتہ نہیں کتنے پندے بول سن کتنے نا بول سن مدھومے والو دوارے اپنے مقدر میرے اپنے نصیب تاڑی مہا کہنے یا علی اے زندہ یا علی اے زندہ مولانی فمائے اگر اے زندہ اے سروح پھانو اگر اے زندہ اے سروح پھانو چہرے تو کپنا ہٹھا کرنے یا علی اے مل گئی یا علی اے مل گئی یا علی اے مل گئی مولانی چملے تو میں اپنے ساری سندگی کو پھان کر دا مولانی فمائے بہی مانو اے میں نو اے زندہ چنہ سندہ دا ہندے یا مو دے دا کیا کہنے سلاموں تریئے اچھی بہنے کہنے سمان اللہ شاہ نسیدو دین نسید بولی آستانے علی اے بولا شید آپ نے اپنے پاہ لوگو کیامدہ دینوں سے ساڑی کائنار پرسی اے بندانا اسی اور نے کہا سوٹ کیوں فمائے جی سے علی چھوڑ دے اس کے پاس سلامت رہے بکتا صدر زیولہ اس نے اعلان کیتا یعنی میں آیت پڑی اس میں تجمہ کریں گا تفسیر کریں گا خدا ری کس میں جیسے دل 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 مدینہ تاہیدار آنڈا اوپن نا اینگ بل سلگ میری چنیور جانتا خوش ہو جا مانگا توجہ میری تو جو میری زیولہ بکتا صدر اس میں اعلان کیتا اسمبلی دے اندر انہیں کیا میر سامنے اسلام پیش کرو ویچ علی نہ ہوگی میر سامنے اسلام پیش کرو ویچ علی نہ ہوگی بڑے بڑے چپے داڑیاں والے مولوی مشایخ بڑے بڑے پریشان ہوگئے اسلام پیش کرو ویچ علی نہ ہوگی کریئے تو کریئے کیاہ بندہ اپنے یہاں پریشان ہیں ایک خان شامعہ یاسین بھائی کوک جنو سی کہنے جیدہ کام میں کھانا پکھانا انہیں کہا بڑے بادشاہ مین ٹائم انہیں کہا ٹائم ہے اسلام پیش کرو ویچ علی نہ ہوگی اس نے دو دکرم کی تا ویچ چننی سٹی وہ آگے بادشاہ دیکھو انہیں کہا چاہ پی افتقار بے یہ گھڑ پی کہنے کیسی چاہ جیس میں پتی کوئی نہیں کیسی چاہ جیس میں پتی کوئی نہیں مدھومے والوں بھولنے پڑے میک دے اس نے کیا اپنے ایمان دن ہوئے سمجھانا چاہنا جنہیں پتی تو بگھائے چاہے نہیں ہوندی علی تو بگھائے اسلام لا رائے حیدری لا رائے حیدری پانچ سوٹ پانچ پاری بولے گا لا رائے حیدری لا رائے حیدری لا رائے حیدری چلو جنہ دا بواہ کھل دا ہے بھائی دا نامر نظام علی نے اولیو رحمت اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب لکھے چلو جنہ دا بواہ کھل دا ہے اور اندہ علی حق علی 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 جنہ دا ہاتھ تکا کے علی حق لکمہ کان دا بھانگا اندہ علی نو سلام کرنے ٹانکو نہیں اندہ حق علی حق علی حق علی حق ساہے بھائی جو جنہ دا بواہ کھل دا اور اندہ علی حق علی حق علی حق جو جنہ دا بواہ باندھو دا اور اندہ علی حق علی حق علی حق اوپس سادی چتائی پر بیٹھ کر میرے علی کے گھرانے والے میں مکرام بول رہی شرم کی تک تیرا آپ علی علی کا ملکن لکن قدیبی نا جی قدیبی نا بابا ابابی سبقہ سلامت رہی قرآن مجید فرقان حمیر بے میسل بے میسال نا رہب کتاب شاد خدا وندی تل فضل نا باد ہم علی باد میرے رب نے فرمایا کائنات والوں میں باز رسول اللہ نو باز رسول تے فزیر دیتی تجمہ سمجھا پڑی میں بانی پڑے لکھے میں سامنے مجمہ کالی دے سٹوڈنٹ سکول دے پڑے لکھے میرے دوست بیٹھیں سامنے رب العالمین نے فرمایا میں باز رسول اللہ نو باز تے فزیر دیتی تیس رس پر ایس تو شروع ہو رہی ہے تل کا رسول فردل نا باد ہم علا باد کیسے مقصد میں فکر دا تجمہ لیا کیا ہو ای تجمہ ہوئے گا کہ رب العالمین پر فرمادا میں باز رسول اللہ نو باز تے فزیر دیتی بیجا فور ایس تجمہ رسال جو نکل دا نا اے وے ایک رسول دے رسول ورکا نہیں میں پوائنٹ پیش کرنا بڑی میرے جناب دی تین سو تیرہ رسول تشریف لے کیا رب العالمین پر فمند میں باز رسول نو باز تے فزیر دیتی دوسرا رسول تیس رسول تس رہا سول چوتھ سول مجھے گے چوتہ سول پج مارک سول ورگارای porte سولی ورگارای دانٹ Предраз饅نا میرا خوش پря MAR blank میںigi گولارًا واگنا lieس آڣے اپنے اپنے تواتے اپنے مکتر میرا خمک نہیں سننا اور چملت بولنا چلاب دی میرے پانی ہوگی چلو ایک رسول دوچھے رسول بگا نہیں سنے بھائی چلو ایک رسول دوچھے رسول بگا نہیں کہ مسید سریعہ چوری ویچر والا مولوی مصطفیٰ بگا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی دیوی دوات ساڑھیں دو اکھا ساڑھیں دو اکھا نبی نے نشادی کی تھی اسی نشادی کی تھی نبی دیوی اولاد ساڑھیں دیوی اولاد آج میں ایسی مصطفیٰ بھائی دیسا بچے نوی سمجھوں سی مولوی صاحب پیس کی کو پیسا مولویوں نے گھار آئے تقریر کر کے اگے بیوی صاحب پاس فرش صاف کر دی پیئے اندھی میں کام کار کر کے مات جاننے ہیں تو اسے گنیاں جھتیاں لے کے گھار آ جاننے ہو گھار بھی مولوی دا ہے پیسہ بھی مولوی دا ہے دو اٹکے دی بیگر میں کہنے یہ تو کنیاں جھتیاں لے کے گھار آ جاننے ہیں میں کہاں مولوی صاحب شرم کی دکھرو تیری بیوی تیرے جھتی سمیتے کہاں دینے داخل نہیں عمر دینی مقابلہ اوستہ کرتا ہے جنہاں لے ہیں سمیتے اللہ دیشتے کیا کہہ رہے ہیں سلامت رہی ہیں بہت خوب بہت خوب پستے رہو اور وہ چیوہ نے کہاں سمان اللہ بھائی جعفر بڑے احمد تبیٹ و خیر یہ مشاہ اللہ اچھی والاکہ سبحان اللہ سکاتھ بچپنے کتاب نائے رحمت اللیل آلمین علمائی تیو پند کتاب ہے سید آبر حسین شاہ اس کتاب ترہت رہی یاسین بھائی چنیوٹ اندر سات دو آٹھ مولویاں کو لیکن اور میں لیکن اس وقت کتاب پر یہ میں لیکن اور ایک کتاب جعفر بھائی عام مارکیٹ حساب تی اندر دیڑ تو دو سور پیادی کتاب ہے لیکن میں نو ایک ہزار پیادی کتاب ملی ہے ایک بلیک تو ایک کتاب مل دی پر یہ تو اٹھے گل ایک ہزار پیانی لینے تو اٹھے گلتاہ دلانی ہے بڑی میرپانی تو میں اے بھی کونیاں کتاہ دلانی پر یہ اکتراک دیوں بڑی میرپانی اب آپ ایسی باقات توجہو توجہو سکاتھ بچپنے ازودیاں کیا پانی آنا شروع ہو گیا پانی آ جائے sectors آپ نے پہ بڑا علاج کھڑا ہے سکاتھ دا علاج میں ہویا جناب آپ مطلب پریشان ہوگی کابل سیندن رائے آپ نے ایک دوست ملیا ایک بینی ملیا انہیں کے ابدال مطلب پریشان ہے خیر آپ نے فمیہ میرا پوتر ہے محمد کریم میں بڑا علاج کھڑا ہے انہیں کے ابدال مطلب سامنے مکری منڈی ایک کاز اس نندر چلا جائے ایک حکیم ہے ایک طبیب ہے وہ انہیں ہمیں اس نے دعا کرتا اللہ انہوں نے اکھانتا فرما دلہ بے ریز کی انہیں دعا کرتا ہے اللہ ریز کتا فرما دلہ بے اولاد ہمیں دعا کرتا ہے اللہ اولاد اتا فرما دلہ اس دی دعا دلدرت اس رہی جات پر اتو دعا دلگل اللہ اس نے مشکرہ کھناس دلدرتiders جنہاں پہ مطلب نے سرکار انہار لیا چلدے چلدے اسے منڈی دلدرت آپ نے اپنے اتھے کرائے بھی اتھے کہا کی میں کیبلہ صدر صاحب انہیں کہتی بلکل احسامنے اس نے دکانی بندہ بنا موجیدیاں تیل کرے دکان داری کھول دا نہ کرے دکان داری نہیں کھول دا آپ نے اپنے ہونے انہیں کدھوں دکان داری کھولنی ہیں انہیں کہا کم کم چھ مہینے زیادہ زیادہ ایک سال اس نے دکان داری نہیں کھولنی ایک سال دوبارہ انہیں دکان کھولنی جناب عبد المطلب سرکار دادا جان آپ مایوس ہو کے باپس اٹھیں تضاہ ابن ابوہ کھول لیں کوئی نے سمجھے جاہاں مسکرہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ انہ کیا لوگوں نے کم از کم چھ مہینے زیادہ زیادہ ایک سال اس پر مارے ابوہ کھول لیں جناب عبد المطلب مایوس ہو کے باپس اٹھیں تضاہ ابن ابوہ کھول لیں آپ نے فمائے بہت سنے آئے کہ وہ چھ مہینے سال دوبارہ ابوہ نہیں کھول رہا انہیں کہ عبد المطلب جس رنال لے کے آئے اس تا نور اتنا جس رنال لے کے آئے اس تا نور اتنا کی نبوہ کھول تا انہیں رکھے مصطفیٰ نے رکھے تیرے حسن دیوے کے چلک دنے انہیں رابطہ نزارہ ایک لیا انہوں بھول گئے نیکہ مسارے جنہیں تیرہ دوبارہ ایک لیا جناب عبد المطلب نے فکایا اے میرے پوتا ہے میں بڑا ایسا علاج رہا ہے سیکھ کر پانی آ رہا ہے اکھان دے نال جہانے اکھان دے نال جہانے والدان جہاز نے پہلے فوت ہو چکے میں بڑا ای好的 رہا ہے بڑا پریشان ہے میں ہم ان پتا لگا ہے کہ تُو بے اولادوں مدحدہ دعا کردے اللہ ہولادہ دینگر ہے بے رسکے وقت سے دعا کردے اللہ رہ سکتے دینا ہے بے حدائے دینا ہے تُو جس وقت سے دعا کردے اللہ اس مجھے مسکلوں تاہتی دینا ہے میں اس وقت سے ترک قوت لینا ہوں بھائی جافت صاحب بھائی جافت صاحب بھائی جافت بھائی جافت ہے پڑھا لکھا میں بھائی جافت یاسین اور میں گال کرنی گال تک پڑھا ہے تھوڑی گال مشکل ہے کہ لازمی پڑھا ہے کبلا فیس صاحب او صداحی بن کیا ابتالمطلب عجیب معاملہ ہے حکیم نمریز دے بہت اللہ بابا بابا کیا کہنے بابا بابا استعمال مرتب�ng عجیب معاملہ ہے نبی نومتی دے بوہت اللہ کے آگے آگے ہیں پادشانوں کا دعا کرے بوہت اللہ کے آگے ہیں اور انہیں کہ ابتالمطلب اے او محمد ہے جی رکر وے کوئے میں موتا تھک دے اللہ پیمروالے میں موتا تھکا دیں بابا آپ نے آفنایا یہ میرا پوتہ ہے میں ایسا بڑا علاج رہایا اساااااااہ نہیں ہلا انہیں کہ ابتالمطلب ایسااااااہ میرے کوئی نہیں خود کلی شفاء نہیں جناب عبدالمطرم نے اسمائے اوکی میں انہیں کہا عبدالمطرم اس دا لواب نکال اکھان دندر لگا اللہ نے فولان شفاہ دیتی انہیں جناب عبدالمطرم جنہیں اکلی گال کی تھی جیس گال واسطہ میں ساری گال تو انہیں سنائیے گال نے خدا دی کے سمیں کو کم آ لیں میں نے خدا دا چھوٹا نظرم دا ہے جناب عبدالمطرم نے گال پڑی نظرم دیئے جناب عبدالمطرم نے اسمائے پہلی ایت اداسہ کہ میں چھوٹا تیرے کو اتنا دعا کرتا ہے جیس واسطہ دعا کرتا ہے اللہ اس نے شفاہ دے رہنا ہے تو جیسے دام کرتا ہے اللہ اس نے شفاہ دے رہنا ہے تو عیدہ دم کرتا کیے انہیں کہا عبدالمطرم اگر کوئی ہو پچھتا میں قدی نہ دستا لیکن تو عام تا نہیں تو تے محمد داتا بے سبحان اللہ بابا تو عام نہیں تو تے محمد داتا اگر کوئی ہو پچھتا میں قدی نہ دستا جناب عبدالمطلب نے فرمایا بیلی داست کہ تیئی دعاں دیں اتنا اثر کی نہیں بے اولادین نہیں ست دعا کرنا بے رزقین نہیں ست دعا کرنا اللہ رزق دیں لائے تیئی دعایں جتنا اثر کی نہیں ان جملہ سنے آئے جا سمائے بھائی مطلعہ ان جملہ سنے آئے کہ جملہ لازمی بولی آئے پڑی میرے پانی انہیں کہ عبدالمطلب جیناب بندہ میرے پوت آ جاندہ ہے میں اللہ تی پاکات میں عرض کرتا یا اللہ تلوہ آخری نبی محمد واسطہ اور میں کے عبد المطلب جہاں بندہ میں بوت یہاں جاندہ میں اللہ دی پائے گا دے یا اللہ تلوہ آخری نبی محمد واسطہ اپنے ساری چتائی سے بیٹھ کے میں نبی نو خوضانے والے نمکرام مولی شرم کی جگہ جہاں مصطفیٰ عیسائیہ دی مصرح کا سکتا او مصطفیٰ اپنے امتی مصرح کیوں نارا کتبیر نارای رسالت نارای رسالت نارای تاکیر نارای عیقری سکھ بی برشتیر عباد زیبا کتبہ جو حضرت عبداللہ ابنے مسعود صحابیہ 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 عبداللہ ابنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دا آخری ٹائمی آخری وقت ہے صحابیہ آپ نے اپنی اولاد والا نے بلایا فرمایا سامنے آگیا آپ نے فرمایا سامنے کیوں نہ کہا حضور صندوق ہے آپ نے فرمایا سندوق کھولو صندوق کھولیا آپ نے فرمایا اندے ویچ کیے حضور کوئی چیز نہیں فرمایا غاؤ نہ لکھو حضور ایک چھوٹی چھڑی ہے چھوٹی چھڑی ہے آپ نے فرمایا ایام چھڑی نہیں صبح میں پہلے ناشتہ نہیں کردہ ایک چھڑی نو صاف کردہ شام دے ٹائم ہے پہلے روٹی نہیں کھاندہ چھڑی نوں صاف کردہ اور نے کہا حضور کیا موسیٰ علیہ السلام تھی چھڑی یہ فرمایا نہیں کیا جس چھڑی رہ تلک جس چھڑی رہ ذکر قرآن نے چاہیا اے اور چھڑی یہ فرمایا اوہی دے حضور پہ کے لی چھڑی ہے اس چھڑی رہ تو سیتنا پیار کردے ہو صوبہ روٹی نہیں کھاندے اس چھڑی نوں صاف کردے ہو شام کے ٹیم کھاڑا نہیں کھانے اس چھڑی نو صاف کرتے ہو اس چھڑی نو صاف کرتے ہو اس چھڑی نو کمال کیے آپ نے اپنے بھی آخری وقت ہے میں وصال فرما رہا جنہوں میں کبھر دن چلا جا ہوا اس چھڑی نو مینال دفن کر دینا ہے انہوں نے کیا زور دفن دکھا دینا ہے لیکن اس چھڑی نو کمال کیے چھڑی ہے کہ آپ نے اپنے ایک دن مدینہ نے تاہدار نہیں ختم ان ربوتت تاہدار نہیں کبھر صدر صاحب جاگڑا پڑی میت پانی اللہ دے پاک پیغمبر نے تیت میرے آقا لے صلاة اللہ سلام نے اس چھڑی نو کمال اپنا ہاتھ ماس کیتا ہے میں عبداللہ اپنے مسعود صاحبی زوردہ ایک کیتا ہے اگر کبھر دن مشکل پیش آدے گی اس چھڑی نو کمال میں اپنی مشکل دوسرہ مانگا اور چھڑی نو کمال میں یہ چھڑی نو کمال میں نبی آتھا اپنا مسکرہ دے اور چھڑی مشکلہ دان سکتی ہے یا اللہ مرے باقی سب چھڑی دے اور چھڑی مشکلہ دان سکتی ہے مدینہ تاہیدہ مشکلہ نہیں دان سکتی ہے سبان اللہ آج جا کہندہ یا تُسے نبی دا ملاج منام دے ہو کیا سرکار نو پتہ چال جاندہ ہے میا کہ ساٹھا کتا ہے مدینہ تاہیدہ نو پتہ چال جاندہ ہے کیوں میں ہوں پجاب بیدہ کرو مقالمہ کیوں میں دے کے جاتو وہ جو ساتھ چڑکا کرتا ہے ہمیں یہ نا یہ بڑی میرے بانی میں گل کرنی ہے تک جناب اپڑی آتا ضرور اپڑی آتا کیسے رو کس را جڑے بادشاہ رہی یہ روم تے ادھان دے بادشاہ رہی کیسے رو کس را کے لندہ عزودی ملائے تو یہ مکہ دے ہیں کیسے رو کس را دی آگے پہنچ گئی میرے نا دے تسی دیان دے ہو کیوں کہ تسی دی سونی بیٹھتے ہو کیسے رو کس را دی بڑی میرے بانی بھائی جانا پڑ گیا کیسے رو کس را دی آگ بوجھ گئی ہے سکار دی بڑی مکہ چوئی ہے کیسے رو کس را دی آگ جلدی پہنچ گئی ہے روم اور ایران دے دے ہو آگ نو پتہ چال گیا مطینے والا آگیا مطینے والا نہیں پتہ میں امتیاں نے مزاد بنا لیا ہوئے اور جنہاں سمجھ آئیو تو بولو باقی نہیں خیلے اے نورانی مجلس کی بلا یہ کہا لے غلط بولنا تو میں اندرسی آئے اے نورانی مجلس آج دی اے نورانی مجلس آج دی اے نورانی مجلس مجلس نورانی ہو سکتی ہے مدینے والا نورانی نہیں ہو سکتا اور جنہاں سمجھ آئیو تو بولو باقی نہیں خیلے اچھیوہ نہ کہہ سبحان اللہ اے محمد اگر سچا نبی ہیں اے سات گھٹکا لے اللہ سوے بھاگ پیار ہوئے تو سچا نبی سرکار نے گھٹکا لے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو تین پائن سات سرکار نے گھٹکا لے ہیں حضور افراد صبح آج اگر بھاگ پیار ہوئے ہیں کافر چلتے چلتے نچتے کھٹتے لڑیاں پاندے چلتے چلتے وہ کہا ابو جال دبوگت ہونا کہا ابو جال اللہ انہا کہا خیر ہے انہا کہا محمد کریم نے انہوں نے مسئلے فاکہ آنکی میں انہا کہا محمد کریم نے اسے دیکھیا ہے سات گھٹکا بھائی صدر صاحب انہوں کی بلا پیر صاحب انہوں بھائی جافر انہوں پتا لگ جائسی شہر نوجوان لڑکے نہ پتا چلے کیونکہ انٹرنیٹ دہو رہے تو نوجوان مصروف اتنا انٹرنیٹ دے انہوں سے شہر انہوں سے نہ پتا لگے اسے گھٹکا بھائی جافر بھائی صدر اسے گھٹکا او دے کے ہیں جنہا گھٹکا لو سیاہوں کا لگی ہے ابو جال اللہ کیا میں کافر ضرور ہوں بے غیرت نہیں میرا اتنا عقیدہ ہے اگر محمد کریم نے فرما دیتا ہے سویرے باگ تیار ہونا ہے تو پھر سویرے باگ تیار ہونا ہے سویرے باگ تیار ہونا ہے جس چاہے سیاہوں کا لیے گھٹکا سویرے باگ تیار ہونا ہے انہیں کیا ہون دستو پر کی کرنا ہے اس کیوں کرنا کی ہاتھی جاں گھٹکا ہوں نہ گھٹکا ہوں سے نہ باگ تیار ہو سی کا فراد تیم اور نہ گھٹکاں پٹیاں گھٹکاں پٹ کے چل دے چل دے چل دے اپنے گھرہ میں اندر آئے صبح اٹیار میں بھائی مہتدہ بیکھیا اے تو رحمانی بھائی اے تو رحمانی پارٹی آ رہی ہے اے تو شیطانی پارٹی آ رہی ہے اے تو محمد کریم تشریف لے کے آ رہے ہیں اے تو اپو جیال کافر متعدہ آ رہے ہیں اب آپ ایزی باکار اے تو حضورت صاحبہ اے تو بے ایمان لانتے کافر بے خیابات تیارے میرے آقا علیہ صلاة و سلام نے اوہ اوہ اوچھا توڑیا سرکار دوالہ میرے صلاة و سلام نے اب ایزی باکار کھجوران تھا گچھا توڑیا میرے کریم نبین کافر کے استقابة مڈی تا کافر کھجوران کا تھی نیا محمد کریم اس طرق کھجوران ہو ڈیو سمانہ اے کافر آدھے دیم کت کا پتل میں نبی نو پتا چل جائے دیا چیرہ مصطفیٰ کافر نو بیٹھ سکتا امتی نے ملاد روکے انہی دیکھ سکتا سبحان اللہ با 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 بچ لے پانچ ساتھ مندر داالاکہ بیٹھنا انہاں بولنا ہو چیواناں کہ سبحان اللہ تو اٹھے واسطہ مسیح اتنا یاکسہ لگا ہو بہت چانتون کو جا نہیں آنا کہ چوبتا روزہ دکھی بیٹھے ہو انج لگدہ کو چکھی بیٹھے ہو مولو با 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 سلامت رہی اب بابی سپی کاغ ہوں کتاب نائیتی بیانو القرآن شریف یہ تفسیر پانچلتا والی اور آئیل دوتھوں تقریباً آٹھ تسادہ دمیان کتاب ملنی پایئے تمہارا تو ہم نے کون ہی اخنا میں سفر کتاب لیا کرتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے پڑھا کوئی دیتا ہے بڑی توجہ میں کمیاں دا محلوی نہیں میں پتیاں دا محلوی ہیں یہ میرے بھائی نہ جافتا ہے بڑی توجہ اب آبے زیباکار میرے کریم لیپنال پیار کرنوالے ہو شم میں رسالت دیو پرمانے ہو سیدھت رسول عربی زیاء النبی شریف شفا شریف ایک کتاب نہیں دس کتاب ہم پیش کرتے ہیں بھائی یاسین بن جاندین میرے کو دو لاکھت پیاری ساتھی لائے پڑھے دیئے اب آبے زیباکار غزوہ پدر ہوئی دو کافر ایک دنائے عمیر ایک دنائے صفوان سعاد فے با الف نون صفوان دو کافر چلدے چلدے کابر سیندن رائے عمیر نے یاس صفوان اگر محمد کریم توبہ استقفیر اللہ نظیم سانے ہوتے امراہ نہ کردہ آج ساتھی مکہ دیئے جنیاں راہلکہ نے ختم نہ ہونی ابو جاہل اتبا شبا کافر جتنے بھی نے اے نام ہے دے مکہ دیئے راہلکہ ختم نہ ہونی اوہ میں آجاندہ یار میرے دل اینڈی کرتا ہے میرے آتھیں تلوار ہوئے میں چلا جاہاں مکہ دن مدینہ مکہ دن چال کر مدینہ جاہاں توبہ استقفیر اللہ علیہ وسلم مسلمانہ دے نبی نمہ شہید کرام انہیں کہا ملکیوں نے جاندہ اس کا جاندہ اس وقت سے کونی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری جوان بیوی میرے اتقزہ بھی ہے انہیں کہا اتقزہ دیٹینشن نہ لو بیوی دی اولاد دیٹینشن نہ لو ہاتھ چیز جانے تو میں جانا تو تلوار پکڑ مدینہ چلا جا بائی افتخاروں نے تلوار پکڑی مدینہ دن پہنچیا مرتضیٰ بھائی جیوں ہی امدینہ پہنچیا یہ دے لاجپال نبی نے فرمایا اوئی میرے بیر علی یا رسول اللہ خیر ہی ہمارے اوٹھو اور سامنے آری امیر انہیں ہاتھ پہ تلواری اس روپکڑ کے محمدی بارگاچ لے کے آ رہا بائی صرف جو ہی امیر آیا سکاہ دی بارگاچ لاجپال نبی نے فرمایا اوئی امیر کدی آئے ہیں کہندے ہیں اے محمد بس ایک تو لگتا پیاسا انہوں نے فرما چھوٹے نہ بول اندھا بس اے تو لگتا پیاسا کہا انہوں نے فرما چھوٹ نہ بول انہیں کہا بس اے تو لگتا پیاسا میں نبی نے فرما چھوٹ نہ بول انہیں کہا بس اے تو لگتا پیاسا میں نبی نے فرما چھوٹ نہ بول انہیں کہا اے محمد فیر سچ دستے ہو سچ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا اوئی امیر کہ یہ سفیان دینا کہ اللہ کعبہ سینے کتیا نہیں ہو ایسا ہمارا کتاب دنائے سیاہ النبی شریف جس تسپیر محمد کرم شاہ صاحب میرے پیر ملشد آپ نے اپنے کتاب دنائے دلائل و نبوت دیندر امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے کتاب دنائے توجہ بھائی سرکار نے مکہ تل مکرمہ نے چھوڑیا حضور مدینہ تشریف لے گئے جس وقت سرکار مدینہ تشریف لے گئے بھائی صدر بھائی جعفر بھائی غلام حضور بھائی افتخار جنہیم مدینہ دینیم بی بیاں نے نہ آتا ایک بی بی دوجی نو کہن دی دوجی تیسے نو کہن دی تیسے چوتھ نو کہن دی نی جنہاں نبی مکہ نو چھڑے کیا ہے نا وہ اتنا سوڑا ہے اتنا سوڑا ہے اگر اس لنو پتھر ویندن دن کلمہ پڑنا شروع کر دن دن اگر درخت ویندن چال کے قدمہ دے اندر جانوار ویندن چال کے قدمہ دے اندر مدینہ نے ایک چھوٹا ہے بچہ عمر چودہ سارے نام ابو کساف ہے ابو کساف ہے باپ فوت ہو چکر یتین نے آپ آپ دی خالہ آپ دی پروش کر رہی ہے جنہاں سے ہمیں معصی ہیں آپ دی معصی آپ دی پروش کر رہی ہے آپ دی خالہ نے کیا ابو کساف ہے بکریان اللہ جنگل چلا کے لیا لیکن ایک کر یاد رکی مسلمانہ نبی ہے نا محمد کریم اس دی بارگاہ دنہ نہ جائیں اگر میں نے پتہ چال گیا تو محمد دی بارگاہ کیا ہے میں کپڑے بھی لے لیسا چھوٹی بھی لے لیسا باپ تیرا پہلے فوت ہوگا تو کیس پوئے تجانے گا جناب ابو کساف ہے خدا دی کس میں پریشان نہیں ہوئی آپ نے اپنا مال اگل لگایا ہے اپنے ممیشی اگل لگایا ہے اپنا ریور اگل لگایا ہے اپنیاں پکریاں اگل لگایا ہے عشق مصطفیٰ کرو چھوٹ رہا ہے آپ چلدے چلدے ساکاب دے قدمہ دے اندر جناب ابو کسافہ حضور دے قدمہ دے سارا دن نجی پال نبی دی بارگاہ دے بیٹھ رہے شام دا تیم ہویا ابو کسافہ واپس اٹھتے ہی خالنا نے بکریاں مالو ایک کیا کہنی ابو کسافہ اور میں نے انہی پتہ پر لگتا تو بکریاں چدائیے کوئی نہیں ابو کسافہ کہ میں نے پتہ چال گیا میں نے گھروں کٹ دے سا ابابی زباکار دوسرا دیں ابو کسافہ دی خالنا کہنی ابو کسافہ سوری نکل آیا ہے ناشتہ کال ہے چل سرکار دی بارگاہ نہ جائ چنگل اٹھا بکریاں چدا کے لیا ابو کسافہ نے بکریاں نہیں چلدے چلدے حضور دے قدمہ دے اندر کیونکل بیت صاحب عشق مصطفہ چھکدہ دیں ممتاز گردی کوئی پتہ چکے اشک مصطفہ چھکدہ دیں ابو کسافہ دیں ابو کسافہ دے ساڑا دیا ساڑا دی خوشنا صاحب بارگاہ چاہ رہا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کوان دی تلاوت فرمادہ ابو کسافہ رہا ہے چڑا صوحب ہی بھی اندہ ہے ابو کسافہ ویندہ پہہہ زودی نمار ہوئے ابو کسافہ نمار ہوئے اندر ابو قصافہ نے ریگیا. ابو قصافہ واپس آئے. خالھا بکریوں نے ریگ کیا ہے ابو قصافہ میں نے اینڈ پتہ پر لگتا ہے تو بکریوں نے اچھ لائیا. اگر میں نے پتہ لگتا ہے تو مسلمانہ ذائنے والبانہ پر لیا جاننا ہے. آیا تو ان götتا ہے نا سکہ بیٹا پھر آنا لانا بولیں listening کے بالا نرائے Concery willst خالہ کہنی ابو قصافہ نبی بارگائے نہیں جانا مسلمانہ نے نبی بارگائے نہیں جانا میں نے پتہ چل گیا میں کروں کاٹ لینا ہے اب آبے زباکار دوسرہ دن ابو کسافہ دی خالہ نے بکریاں میں ریکھ گیا کہاں دی ابو کسافہ میں لگتا تھے اینجے پہ آئے تو مسلمانہ دی نبی دیا یہ بارگاہ بیٹھا رہے ہیں تو بکریاں نہیں چلائیاں تیسرہ دن لوگوں اٹھاؤ زیاؤن ابو شریف اٹھاؤ تلائل نبو شریف عشق مصطفیٰ قدر چھپتا ہے اب آبے زباکار تیسرہ دن ابو کسافہ دی خالہ کیاں دی ابو کسافہ چاپکریاں لائے مسلمانہ دی نبی دی بارگاہ نہ جائیں جناب ابو کسافہ سکار دی بارگاہ دی بارگاہ دی حاضر ہو گئے شام کا ٹائم ہی مدینے دی اتائق دارا آمین دی کنڈلان والے آ یاسیل دی اتھا مالے آ این اللہ دی اکھ والے آ یا رسول اللہ کرم فرماؤ چا اپنا بناو چا نعرہ اے تقدیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری علماء اے سنت آستانہ اے علیہ مدینہ شریف آستانہ اے علیہ مدینہ شریف سکار دی بارگاہ چاہے یاسوہ میرا کلمہ پڑھا سکار نے کلمہ پڑھایا جناب ابو کسافہ دی کھنٹ آنسو آگئے میرے کریم نبی نے فرمایا اوہی ابو کسافہ سادہ تے اوب ہوئے جی تو روندے ہوں دے ہستے واپس جانے تو تو یہ کیا کہ روندہ پہ خیر ہے اصلین یا رسول اللہ تین دن ہو گئے بکریاں نہیں چلائیں شام دا ٹیم ہوندہ ہے خالنا ٹھانٹ دیئے یا رسول اللہ خالنا لڑتی ہے کہنے یہ ابو کسافہ تو بکریاں نہیں چلاندہ ابو کسافہ تو مسلمانہ دے نبی بارگاہ جاننا ہے یا رسول اللہ میں یتیمہ میرا باہ فوت ہو چکا ہے میری خالنا کہنے ابو کسافہ میں جتی بھی لے لیں لیں گے میں کپڑے بھی لیں لیں گے میں مار 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 کہ تینو گھاده وچوں نکال دو لیں گے یا رسول اللہ میں یتیم ہوں خالنا میں اتاہ نہ دین دے جنیاں پکریاں نہیں ایک مزور ہو چکے ہیں میرا تلک شاہر دے نالے میرا تلک پیندے نالے میرے نال زیادہ تُسی جاندے ہو کہ جانواد نو موٹا کرنا ہوئے کتنے پاپڑھ ویلنے پندر میرے کریم نبی نے اے لمی فرمایا ابو کسافہ اے اس نو کھال کھوا اے اس نو چکر کھوا اے اس نو شکتہ لکھوا اے اس نو پتہ کھوا نا نا میرے کریم آقالی صل María سلام نے اے Kunden حس Danny فرمایا اتاؤ خیلال نبی شریف اتاؤ طلاعہ نبو و شریف کریم آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرومے والوں میرے کریم نبی نے اپنا ہاتھ مبارک یہ دن لای فہو کا عائدی شروف کریم نبی نے اپنا اللہ والا ہاتھ اور نہ پکریاں بھی پوچھتے ہوتے اور نہ پکریاں بھی کاندے ہوتے لکھیا کریم آقا علیہ السلام نے اپنا جوئی ہاتھ میں باہر رکھیا گبلہ صدر صاحب جڑیاں پکریاں پر اللہ کم زور ہو چکی ہیں خدا دکہ سمیں ہونے موٹریاں تازی ہون چکی ہیں سہان اللہ جوئی پکریاں موٹریاں تاز ہوئی ہیں تو ان پتہ شامل ٹیم بندہ گھاد نہ آنا ہوئی گوارڈیاں گوارڈیاں کولو رشتہ داراں کولو آن والے گلیے بندے کولو بندہ پوچھتا ہے چاچت نہیں ہوئی کھا بابا ت نہیں ہوئی کھا میرا بیٹا ت نہیں ہوئی کھا ابو کسافہ دی خالنا پریشان ہے آج ابو کسافہ نہیں آئے خیار ہے ابو کسافہ دی خالنا گلیے کھڑی ہے گھن دی پہ یہ نکران ابو کسافہ آئی دو آنا یہ آنے لیا بیکھیں ابو کسافہ آ رہا بکریاں گنر موٹیاں ایک گوڑا نہیں دو گوڑا نہیں چار گوڑا نہیں خدا دی قسمے بکریاں ہاتھ تو زیادہ موٹیاں نہیں ابو کسافہ دی خالنا بکریاں ملوین دیئے کہہ نہیں ابو کسافہ آج ابو کسافہ آج بکریاں چلایاں نہیں اوٹے چلایاں کار مطلوم میں باروں نہیں سمجھے تو رچو فرمارا ابو کسافہ دی خالنا نے کہا ابو کسافہ آج بکریاں چلایاں نہیں اوٹے بکریاں چلایاں کار ابو کسافہ نے کیا نہیں میں کھانا اے چائے دا کمال لے محمد ہاں دا کمال سلامت رہے گی اب ابے سبا کہا کہو سمانا وہ جتے میں نبی دا ہاتھ آگیا وہ چاہیتنیا برکتا جتے میں نبی خود آگیا سلامت رہے گی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اعلی سنت سرکار قیامت دلدار قیامت مدنی قیامت حضور قیامت مٹھے قیامت ماہی قیامت نعرہ حیدری حضرت شادلی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے سنا خان ہوئے سکاہ دینات پڑھ دینا ساری زمینی قدر کی سرکار دینات پڑھ دا ہے ایک دن حضور دینات پڑھ دیئے تجی میں آسی دو آنا دیں دوسری سارے نال پڑھو تجی شادلی فرما دیں او لوگو دوسری سارے نال پڑھو دوسری پڑھو رہا تر ٹیم ہویا آکھ لگئے کہ مدینے والے نے کرم فرما دیتا ہے سرکار کرم فرمایا حضور تشریف لے کے آئے میرے اللہ جی پال نبینے فرمایا اوی شادلی جیڑا جیڑا پندہ آج بسم دندہ آیا جیڑا جیڑا پندہ تیرے نال میری تعریف کرتا رہے پڑھ دا رہے سویرے اعلان کھا دیں اللہ کا پولیسر نے سارے نو معافی فرما دیتا ہے جنہ دا اعلان بھی کھا دیتا ہے سوہالل لارے تکبیر نارے سالت نارے سالت نارے تاکی نارے حیدری آمد مصطفیٰ اب آبی زیبہ کا ورا فانہ لاکہ ذکرت بھی تیاری کسین چبلت ہے باگا رکھا ورا فانہ لاکہ ذکرت ہے ہار عبادت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو نال رکھے لیکن ایک ایسی عبادت ہے جس عبادت اندر خدا نے اپنے محبوب نو نال لے رکھے روز ہے خدا در ذکر مصطفیٰ ذکری نماز ہے خدا در ذکر مصطفیٰ ذکر آزان ہے خدا در ذکر مصطفیٰ ذکر جمعہ دا خطبہ ہے خدا در ذکر مصطفیٰ ذکر جس عبادت اندر خدا نے اپنا ذکر کرایا ہے اپنے محبوب دا ذکر اپنے محبوب دا ذکر خدا پر ذکر مصطفیٰ کوئی ہوئی 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 جان تھی اپنے محبوب دا ذکر خدا ہے پھر ذکر مصطفیٰ کوئی بچہ کی ہوئی 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 ہے میرا مصطفیٰ کتن نہیں ہو چھوڑا لائے جتھے دل ہاری او مالک ہاں ایسا چھارم دی چست آگئی اوٹے نقشے قدمتے سار رکھے ایسا چھتے کرم دی چست آگئی سائی کول بھی تھا کے حال بچیا آج آئی برم دی چست آگئی سائی کول بھی تھا کے حال بچیا آج آئی برم دی چست آگئی آج آئی شریعہ بے قدمہ ویسا رکھے مرم دی چست آگئی بس دے رہا میں اسلام آباد اندر گیا نا اُٹھے بندہ میں ایک نڑکا نوجوان نڑکا یونیورسٹری تالہ بھی میں سامنے کھڑا ہو گیا انہیں کہا شہداد بھائی آئی پروفیسر نے توانے لہچے سامنے بات کہی ہے انہیں کہا کہ اگر نبی نور ہوتا اس کے بھی لادت نہ ہوتی اگر سرکار نور ہوتا ہے اس کے بھی لادت نہ ہوتی سرکار دے بھی لادت ہوتا ہے اس بات دلیلے کے حضور نور نہیں میں کہا سوید جامی میں کہا سوید اعتوار سوید سندے چھٹی ہے پس تو جامی سمار والا دن منڈ والا دن پیر والا دن اپنے پروفیسر نوہ کی چنیوٹ تو قیائی شہداد چشتی وہ اتنا کہندہ پہ کہ آدم علیہ السلام دے بھی لادت نہیں ہوئی کوئی نہیں سمجھے توسے یا مسکرہ کیا سبحان اللہ آدم علیہ السلام دے بھائی مرتضی بھی لادت نہیں ہوئی آدم علیہ السلام نور منو آدم علیہ السلام وہ نے جنہیں بھی لادت دیت میں اپنے قطمہ نے مسائلہ کیا آدم علیہ السلام نور ہوتا ہے جس مصطفیٰ دے مقتدی نور ہوتا ہے ہوتا ہے امام نور کیوں نہیں ہوتا ہے فَأَسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسْتَ لَحَابَ شَرْنْسَرِيَا قرآن مقدس سولمہ سپارہ صورت مریم ایک حسین پوائنٹ میں دے جھولی رکھا لگا چناب جبریلِ امین بشری آردت چاہے آکرن اے مریم میتنے پتہ دے لگا میں سوچن لڑ پیر جار جبریل دی اوقات کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام لگا پتہ دے چھلے لیکن مان لیا کیونکہ قرآن ہے لیکن خطبات حکیم الاسلام قاری طیب اس علماء جو بند ہیں ستنی جل صفہ دو سو تیرہ سی لکھ رہا کہ جبریل آیا شکل محمدی دے اندر آیا کوئی نے سمجھے یا مسکرہ کیا سبحان رہا اور جیسے پیری شکل پیٹے دیسک دیئے اور مصطفیٰ خود کیوں نہیں پیٹے دیسک دا میں بڑے بڑے بہی جعفر بڑے بڑے مولوی جویہ Big arrived شہباز کریں دلوان تے جانے ہوں اور بھئی تو کیوں گے ہیں اور اس کا بے گھرہ سا شہباز کر نے کر نے میں نك subur دی Em سلام کرن گیا Soul بھئی تو کیوں گے ہیں اللہ اللہ thi اللہ اللہ جمعہ اکچہ میرے اوٹن درن مالی ہو میرے قریب نبی نبی پیار کرن مالی ہو جس علید کنتہ بیتے دیس پر اس علید ایمام بیتے نہیں سبحان اللہ بنا دیتی ہوگی بندہ تیس آیا پوزیشن پہلے والی بندہ چوتھ آیا پوزیشن پہلے والی زخم پندلی تھی خون پیارے ساتھ بندی ایک کفیر بھائی کی بڑے ہیں سائن جو ادھی رہا کتا ہے کٹ رہی دا ہے حضرت سلمان فاسی اٹھائیس سو سالہ صاحبی عرض کہتا ہے اللہ دے نبی چھوٹ بوڑ رہا ہے لگتا تو مہمیوں سے کھلیدیں بھی چھوٹا سکان فاسی سلمان میں جاننا گال دی تیہ تک پڑھنے سکان مولا نے نال لیا مولا نے جاتا تلوانی چل دے چل دے یوہدی دی کون سکان فاسی آنا محمد رسول اللہ یوہدی نے بوہ کھولیا روخ مصطفان ویخیا کاد کارڈ سونا تے سونی بناوٹ سونی تے مقدی سادی سجاوٹ مصفر نمازتا کسائنے سے چھٹی بڑی دی جنال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دموں مولدی تابر آکے محمد کلمہ پور دے کو یوہدی نے سکان دیکھا وہاں دیکھا لیکن وہاں دیکھا وہاں دیکھا کریم نبی نبی اندہ پیار کرنوارو توجھو یہود نے سکار دیکھا وہاں دیکھا اندہ اللہ دنبی بے شک میں دھوڑہ کلمہ نہیں پڑھا لیکن دھوڑے عزت واقف ہو میں نے حکم کردنے پیغام پر اندہ میں خود آرنہ سکار نے نبی خدہ کی اندہ سکان اندہ کامی میں نوئی ہوئی فیر آنان ویدہ میں یہی آئی اَبْتَهُمَ وجُلٍؓar مدھومے مالو اے جئے اندہ دا کتا ہے بڑی مشکل سیر طلا کے اللہ نبی یہی کتا سکانے میں یا علی اس نے سات بندے نکٹی کتا اللہ دی باگا یا اللہ کتا اللہ زبان دیکھ گئی تھی کتا بول کیا اللہ دی نبی اگے موت ہے یہاں دے مالک دوسری جو دل کردے میں نے مدار چھڑھو لیکن ان نے پیچھو نام راوی میرے نبی نے پایا ہویا کی اندھر اللہ دی نبی جو دو اے سات گزر دینے اے نے منافق کر اے سات گزر دینے کلی جبی چھو اے پانی تام دو بھوک دینے میں کتا سنو وہاں پہ غیرت نہیں بھوکر پان جانو تو مسید تھی جانو اب آپ ایسی بکا خور فرمانا اے پانی تام دو بھوکر پان جانو تو مسید تھی جانو اللہ بھی پانی تام دو بھوکر پان جانو سبحان اللہ سبحان اللہ سلامت رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علمائے لے سنت نعرہ حیدری کتے آلی آجا دماغ بیٹھنا اس کتے نے کہا میں کتے ضرور ہوں بھوکر پانٹ آنو تو مسید تھی جانو گار میں کہا رہا جی جبریلے امین جبریلے امین او جبریلے یا قرآن دا بیا فرید تو رہ دا بیا فرید انچیل دا بیا فرید ایک لکھ جب بھی ازار کمو بیش انبیادہ ساپی جبریلے امین صدق ممتعدہ مقام ہے جبریل رکھ گیا جبریل توڑ دا ساتھ جبریلؑ اللہ دنبی میں اس предлагہ جا کے سکتا نہیں اور تو انہوں روک سکتا نہیں لیچپالی نبی نے یہ جبریل تو جاہ کیوس نہیں سکتا اور روک کیوس نہیں سکتا بھائی جان گیا جبریل نے جواب نکتا اور حقیقتہ بن گیا جبریل آلہ کے سکتا اللہ دنبی جاہے سواستے نہیں سکتا میں کوہ دے بھگا نہیں اور روکے سواستے نہیں سکتا دوسری میرے بھنکے سلامت رہی جیفہ بھائی ایک بندہ ورکان لگا شہدہ جیرا جیرا منہ نبی بے مثل بے مثال اوہ خدا نکس میں بریلوی ہوں دا ناکہ عیدہ سبریل بھی بریلوی ہے سائے پر نقشی تغمد سا کوئی دھوڑ کلا کاتو ملتا ہی نہیں کوئی دھوڑ کلا ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تمہیں محمد کو چھوڑ تو علی فردوڑ کلا اگر آج ایک ختم ہوگا تیرہ نال ہے نوارا کوئی نہیں بچے ربن اسمائی جیبریل یا اللہ کیوں کم ہے ربن اسمائی پانچ دار فوج رہا ہے بدد مقام پر چلا جا جیبریل ارز کرتا یا اللہ میرا حصول نہیں ملنا ربن اسمائی جیبریل میں تیرا حصول وے کا یا رخ حصول وے کا جیبریل ارز کرتا جیبریل ارز کرتا پانچ آزار فوج رہی بدد ربادی دینا اللہ نے مسلمانہ رہتی فتح جیبریل ارز کرتا پہلا تر بارہ کٹ کٹ کون آنا جیبریل جیبریل جیڑا جیفر بھائی اندر بیٹھا ہے جیبریل دا مقتدی ہے جیبریل دا خرام ہے جیبریل دا نوکر ہے جیبریل اللہ شکر دے جیبریل آج بوہ نہیں کھولنا ابھی کیوں نہیں کھول انہیں کہے بوہ میں نہیں باندھ کرتا ہے بوہ کھولا ہے اللہ باندھ کرتا ہے تفسیر مزدی کاری سناولہ پانچ پتی میں ہم اللہ پیش کرانے ہیں بوہ میں نہیں باندھ کرتا ہے بوہ اللہ باندھ کرتا ہے آج بوہ نہیں کھول جیبریل اللہ دی باگاہ چلتا ہے یا اللہ بوہ کیوں باندھ کرائیں ربن اسمائی کی دے گیا کی بڑیا یعلا فتح مل گئی رب رفما میں نہیں پتہ فتح مل گئی ہے لیکن جبریل آجے کالدہ سے جیس وقت پتہ دی باتی چلیا ہے میرے یار کو لگ جارت لئے گی میں چلا جا ہوا جبریلے امین ربے کائنات نے فرما جبریلے چلا جا ہوا میں نبیری بارکاد نے جیس وقت تک میرا یار جازم نے دے اس وقت تک واپس راوی اپس ساوی چتائیتے بیٹھ کے آمنہ دلالوں پانکر والوں مولویوں شام کی تک رو اور شیبریل سید الملکہ ہو کے نبیری جائے تو بگئے آسمانہ تے نہیں جا سکتا تے مسید سریان چولی میں چلوالا مولوی نبیری جائے تو بگئے چلنے تکی میں چاہتا سبحان اللہ جیوانا کہہ سبحان اللہ زراقیدہ دنیا چاہتا کہہ سبحان اللہ کہہ لگے مجھکر خوشات حضرت سلیمان علیہ السلام امام چلال الدین سیوتی ہوا اللہ میں پیش کرنگا اللہ نبی جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے ہاتھ دے ایک انگوٹھی جو ہی آپ نے وہ انگوٹھی پیڑنی جن میں آزر پریان میں آزر ہوا بھی آزر تخت بھی آزر پرندے بھی آزر جانوار بھی آزر جو ہی آپ نے او انگوٹھی اتار نہیں جن میں غیب پریان میں غیب جانوار بھی غیب تخت بھی غیب ہوا بھی غیب اس انگوٹھی نے ایک نگینہ آئی اس نگینہ بھی لکھائی محمد الرسول اللہ جن نے سمجھے پیار نہ کیا سبحان اللہ اطابہ زبا کا توجہ فرمانا اس انگلیٹی امریکہ نقینہ اس نقینہ نے ملکیو محمد الرسول اللہ چیڑا مصطفی سلیمان الرسول اللہ حکومتہ اطاف فرما سکتا او مصطفی امتیانو جنگت اطاف کیوں نہیں فرما سکتا ملکتان کے اندر ایک حضورتہ دیمان ایک سکادہ عاشق مدینے والے نوکر حضورتہ غلامی جو دوں ہی کیسے بندے عمرت جانا ہائی تری اس نے انہوں نے کہنا میرا سلام پیش کرنا ایک دن لوگوں نے چھوڑ کے آ رہے ہیں جو دوں ہواپسے پہنچیا خدا دی قسمیں انہیں اکھچ آنسو آگئے انہیں موں کی تم دینت المنبرہ وال میری فریاد میں اتنا سا اثر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے ایسے قدر اللہ جپال نبی میں تک پیسے نہ موتا جا دوسری دے پیسے نہ موتا جا یا رسول اللہ میں تک پیسے نہ موتا جا دوسری دے موتا جا سونیا عالی کرم فرماؤ چا زیارت کراو چا جو ہی گنام موتدہ بھائی اس نے اتنی گل کی تھی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دا ٹائمیں خواب دینے اس نے خواب دینے تشریف رہ گیا کریم آکھا علیہ السلام نے ویرک کہا اے سونے چیرے بھائے تسی ہوگا سونے تسی کون ہو سرکار نے فرمایا بلا کے پھر پچاندہ بھی نہیں بھئی میں اللہ عنہ نبی یا میں آمنہ اللہ عنہ ختم میں نبودہ تائی دایا میں صدیق اکمد آقا ہوں اب اب اپی زیبہ کار میرے کریم نبینا تیار کرنوالی ہو اس نے سرکار دے زیاد کی تھی لجپال نبی نے فرمایا اوہی میر دیوان نہیں اجلہ جلہ کے مصطفان ہوئے اخلائے اب اب اپی زیبہ کار اس نے سرکار دے زیاد کی تھی جو سکاد زیاد کی تھی نمارتہ جدہ ٹیم ہویا اس نے اکھن لی اس نے نمارتہ جدہ ادا کی تھی پھر فجر ہی نمارتہ ادا کی تھی وہ چلدہ چلدہ وہ بلتان علاقے دینا وہ تو مٹھیائی پہ لئی مٹھیائی لائے کے وہ اپنے آرہ کھا دینا اپنے اولادوں اپنے قبیلے والے انہوں اپنے قلی والے انہوں اپنے قسمتہ علاقے والے انہوں کہنا لوگوں میرے کو مٹھیائیاں بکاؤ اور میں نے مبارکہ بکاؤں کیپلا پیس سالوں نے کیا مبارکہ کیسے دیا اور مبارکہ کیسے دیا آج مٹھیائیاں کیسے دیا اور نے کیا رات اللہ نے نبی نے کرم فرمایا سرکاند شریف لائے کیا لوگوں تو اچھو فرمایا میرے قریم نبی نے پیار کہنے والے اس آگے نو پتا چل گیا کیسے ہو کسی سوڑی آگے نو پتا چل گیا کال آسین درے لکھنے پڑی میر باندی اے ملتاہن درے جانو والا ملتاہن درے میرے نبی نے پکاؤے سرکاند پتا چل جاندہ ہے اسی مدینے والے میں ملاد ملادی سرکاند پتا کیوں نہیں با با سبحانہ لہو کے اندر ایک لڑکا ہویا ہے اس نے سناولہ سناولہ سنج ہو گیا ہاتھ پیار کام کا نو چھوڑ گیا بڑے ہاں ڈاکٹرہ طبیبہ ہاں کی ماں کو گیا لیکن اس نے علاج نہیں ہو سکیا بڑا پریشان ہو گیا بڑے بڑے آلہ تو آلہ ڈاکٹرہ کو آلہ تو آلہ کی ماں کو آلہ تو آلہ طبیبہ کو آلہ تو آلہ اسپتال نہ لیک گیا انہوں نے کہتاہ علاج نہیں ہو سکا ایسے سامنے موت ہے جو ہی اس نوکار لیکیا ایدھے علان ہوئے ہیں لوگوں ربیال اول شریف تا جا چاند میں وہ نظر آ چکا ہے بارہ ربیال اللہ جلوس فلانے نکل سے لگا جلوس سے تو سے سارے شامل ہونا تو تیاریاں کار لوگا تو آج رہا ساڑی مسجد اندر محفل پاک جیسے اندر علماء کرام تشریف لہے کیا رہے ہیں ناد خانہ نہیں ازام تشریف لہے کیا رہے ہیں نقیب صاحب تشریف قرآن میں دے تلاوت بھی ہو سی اس سناو اللہ نے کیا نہیں امی ماتے اکے جہاں میں دل پہ کہتا ہی مدینی آردہ میں ملاحظ نہ سن لما اب آبے زیبہ کار انہاں گاروالے نے چایا مسجد سیند نے لٹا دیتا اے دے اللہ دے قرآن دے تلاوت ہو رہی ہے اے دے سناو اللہ کرنے مولا تین نبی ملاد نوازتا ہے تینو آمنان دے لارد نوازتا ہے یا اللہ میں نے حکیمہ داکتا تبیبہ نے جواب دیتا ہے لیکن الہو اللہ نمین میں نے تو دے جواب نہیں دیتا یا اللہ میرے تکرم فرما اپنے نبی دے ملاد صدقہ الہو اللہ نمین میری بیماری کرنی ہے اے دور فرما دے میری مشکل دور فرما دے لوگوں میں اے کریم نبی 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 پیان کرنے والے ہو میں خیر اللہ علام کی تاب دنے پڑھے ہیں خدا دی قسمہ اس نے گھر والے رکھیا اے صلی اللہ تینو اٹھا کے گھر لائے کے چلئے میں فر ختم ہو چکی ہے اور نے کیا اٹھا ہوا دی لوگ کوئی نہیں مطینہ والے رکھے ہیں فرمای تمہیں خود چل بہت خوب سلامترے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں سبحان اللہ سہم اللہ نے اسے ایک سوال کی تھا انہوں نے کہا بھائی جان یہاں جنڈیاں نے جنہوں نے جنہوں نے ملائینڈ پڑھے ہیں اے تو جنہیں گے اے تو سے گھرن لاکہ توہین کر دی میں کہا آیا کیوں ہیں ہوں نے کہا تر لے قرآن پہ ہوندہ ہے اتھا تو جنڈی لگا دی جنڈی تو توہینڈی مصطفہ پڑھے ہیں میں کہا اچھا یہ توہین ہے یہ بلکل تو ہی نہیں تو کونٹوں سے تو ہی نہیں کر دے ہوں میں نے ایت ترسوں جو سکاہ مجھا جائیں سکات کردے قدمی نلینا انہوں نے بلکل دیان میں نے ایت سو پہلے آسمان تھلے نبی نلیان اتے دوسرا آسمان تھلے نبی نلیان اتے تیسرا آسمان تھلے نبی دے نلان اوٹے پجمہ آسمان تھلے نبی دے نلان اوٹے ستمہ آسمان تھلے نبی دے نلان اوٹے لوے محفوظ تھلے نبی دے نلان اوٹے بھائی جہاں فر بھائی سلوے بھائی گھر اگرام موت لابا ہفتخار ستمہ آسمان تھلے نبی دے نلان اوٹے اور لوے محفوظ تھلے نبی دے نلان اوٹے لوے محفوظ میں قرآن لکیا قرآن تھلے نبی دے نلان اوٹے میں کیا بولا نا اے جیسے نبیدے میں لہم تہی سمجھ نہیں آسکتے اور یہ بھی خود تہی سمجھ کی میں آسکتے مولوی شتحانی کو ایک بندہ گیا نا مولوی شتحانی کو ایک بندہ گیا نا انہیں کہا قبلہ ایتندر سو میری دعا قبول نہیں ہوں انہیں کہا اچھا دعا نہیں قبول ہوں انہیں کہا بالکل نہیں قبول ہوں تیرے گھار نبیدے نا لہم دی اے چھنٹی جڑی ہے انہیں کہا بالکل نہیں انہیں کہا انہیں کہا نبیدی نا لہم جڑی ہے نماز اشاء آدھا کر کے نبیدی نا لہم دی چھنٹی ہے وہ اپنے سیت رکھیں ارمو کری مدینہ تول منورہ والا ارز کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سونے توانے سنالہ لہم دا واسطہ ہے یا رسول اللہ میرے قرم فرماؤ اور مولوی شتحانی کیا جو ہی تو نبیدہ واسطہ ڈالے گا نا لہم دا صدقہ خالق کائنات کے یہ مشکلہ تال دے گا میں کہا چنے اور کے انہیں کہا نا لہم میرے قریم نبیدہ پیار کے انہیں کہا نا لہم جیس نبیدی نا لہم مشکلہ تال سکتے ہیں نبی خود مشکلہ کیوں بھی تال سکتے ہیں اچھوانا کہا سبحان اللہ باوازے بلانت کہا سبحان اللہ تفسیر پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ اور اے ہی کیا میں بیٹرین انہوں پوچھ سکتے ہیں میں دلائل اور نبو انہوں نے آج جی پڑھا زیاؤل قرآن شریف صورتِ حجرات اس دن اندر پیر قرآن شاہ صاحب رحمت اللہ دوسری عید تعدی اے واقعہ لکھتے ہیں اور دلائل اور نبو انہوں نے امام ابو نحیم رحمت اللہ زیاؤل قرآن پبلیکیشن نلے رنگ کتاب میری لائب رید موجود ہے ایک کتاب لیمہ داست کتاب ہے یہ واقعہ پیش کار سکنا حضرتِ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگِ امامہ دن اندر شہید ہو گئے آپ شہید ہوئے آپ نے ایک زردہ پینی ہوئے بڑی قیمتی آئی اور ایک پیر بھائی نے لار لی جنہوں نے اتار نہیں آپ ایک پیر بھائی نے خواب خالب بن ولید ملی لے آپ نے خالب بن ولید میں جس وقت شہید ہویا اس وقت میں جیسے ہمجھے ایک زردہ آئی اور فلانے پیر بھائی نے اتار لیے اس نے اپنے خیمے دن ایک جنگہ دے گھوڑا بنے ہو رہا ہے اس گھوڑے دے بلپل قریب اس نے ایک ٹورہ کھٹے ہیں اس ویچوں نے زردہ رکھ دیتی ہے اٹھے انہوں نے رکھ دیتی ہے ہانڈی اور زردہ انہوں نے کو لیلہ جا کے جناب صدیق اکبر نو دے رہے ہیں وہ ویچ کے فلانے پندرہ میں قزدہ دینا ہے اس نے قزدہ توت واپس زدہ دے رہے ہیں اس نے قزدہ اتار میں قزدہ اتار میں ان بڑی توجہ گال سوڑا ہے نبی نوز دیبات پیچھا ہے علم کوئی نہیں صویرے جنگ ہو رہی ہیں حجہ جنگ دا تھا زیادہ نکلیا کوئی نہیں بلکہ مقالتے بات کرسا لگا حضرت سابت وین کیس سابیہ سوڑی انہوں کیس نداس دیتا ہے کہ سابیہ سوڑی اس نے قزدہ اتاری ہے اس نے انڈی رکھ لے رکھی ہیں لوگوں کوئی نہیں سمجھے مسکلہ کیا ہے سباناللہ اب آپ ایسی بکار سرکانہ سابی شہید ہو چکا ہے اس نے رو دوی چھو اس نے تکانہ میں شروع نکل چکی ہے اگر نبیر صاحبی چانگا کہ میری صدرہ کس میں اتاری ہے اور کس ترقی ہے اگر نبیر صاحبی رہی ہے انہوں نے مقام ہے آمنہ دلال دا انہوں نے کی مقام ہوئے گا حجہ جنگ ہونڈی پہ یہ جنگ رضالت اللہ پیر صاحب نہیں نکلیا جنگ ایک ختم نہیں ہوئی صحابت بن کیس خالب بن ولید ایسی اللہ لیلوی مدینہ ویج کے پیسے اوکر صدیقوں دے دیں حجہ خالب بن ولید سویج جنگ کے جانا ہے سویج جنگ ہونڈی پہ تلوار ہونڈ سامنے بنوکان چلتی ہیں کوئی پتہ نہیں ہونڈا کہ میرا کی بڑھنا ہے لیکن حضورت صاحب بھی جاندہ ہے کہ خالب بن ولید میں زندہ بڑھ جانا ہے اور اس نے مدینہ دنے پہنچنا ہے اگر اس نبیر صاحب بھی خدا دی قسمہ اتنا چاندہ ہے اگر صاحب بھی لا علم دائے مقام ہے نہ پھر خود علم دائے مقام ہوئے خسرو سیاد مصطفیہ چار جلدہ والی حلون موابیہ دے کتابیں اور دوسری جلدہ ایف کیا مجود ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام دا شہر مدینہ تل منورہ ایک بی بی دو بی بی کل گئی انہیں کہہ نہیں بی بی سرکار نے سننا مگایا ہے میں انہیں سننا دے انہیں کہہ سرکار نے مگایا ہے اے سننا اٹھا لے جا انہیں کہہ سرکار فرمان میں اتنے دن تبار پڑھنا دن تبار نہیں دیسا پڑھنا دن گز لے وہ بی بی گئی انہیں کہہ بھئی سننا تبین دے اسے کہہ کیڑا سننا میں دے کھو سننا لے کوئی نہیں اگر یہ صورتی باگا ہے ارزکار اللہ جپال نبی اہری بی بی ہے نا تو آٹے ناات میں کوئی سننا لے کیا یہ انہیں کہہ پڑھنا دن بار واپس دے سا یا سننا مگنا یہ کہہ سننا کوئی نہیں کتاب نا خصوص یادت مصطفیٰ حرون معاویر جر نمبر دو سبر جلدہ والی چار سبر رانگ والی چار جلدہ میری لیبے مجھوڑ ہیں سکانف ماہ بی بی اہستہ سننا واپس کھا انہیں کہہ اللہ نے انہیں مندیتے ہیں چھوٹ بول رہی ہے سکانف ماہ نہیں دیتا سکانف ماہ نہیں دیتا انہیں کہہ نہیں دیتا مطلوم اینجران والوں توجہ میں تفمانا سکانف ماہ انہیں سننا نہیں دیتا انہوں نے کہا یا سنلا انہ بیل کو سوڑنا نہیں تھا میرے کریم نبیر دو ساپن فرمایا فرمایا میرے پیارے سیابا اس نے کہا دنے چلے جاؤ تیرا دوسرا کمرہ ہے اس کمرہ میں ایک بیٹے اوہ بیٹے اٹھا رہا ہے کھلے سوڑنا پیار سی اب آبے زیبہ کار سوڑ فرمایا اوہ مائی رکھے سوڑنا میرے نبیر پتا چل جالے تیارا مصطفیٰ سوڑنا بیٹھ سکتا ہے سدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شادہ ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا دالت ہے دو گھنٹے کا نہیں آئی لیکن پہلے مجموعہ اتنا سا ہوں گے میں کہا چلوں اور مور سے آجا ہوئے اللہ باگا دعای خالقینا پڑھے وآخد آوانا الحمدللہ بلالی من یعزینا صحبے باقی السلام